بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ اور حلدی میں یہ چیز ملا کر پیئیں حلدی والے دودھ کے دگنے فائدے حاصل کرنے کا طریقہ سردی میں حلدی والا دودھ پیا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن آج ہم اس دودھ کے فائدے ڈبل کرنے کا ایسا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ دگنا فائدہ اٹھا سکیں گے بنانے کا طریقہ ایک کپ دودھ میں آدھا چائے کا چمچ حلدی اور ایک چائے کا چمچ گی ڈال کر بکائیں کہ گی پگل جائے اور سارا دودھ ایک جان ہو جائے اب اسے نیم گرم پی جائیں رزلہ زکام اور سردی رات کو سونے سے پہلے نیم گرم گی اور حلدی والا دودھ پینے سے سردی کے تمام مزر اثرات جسم سے کم ہو جاتے ہیں حاصل طور پر فلو گلہ خراب اور بخار سے نجات دیتا ہے اور قوت مدافع بڑھاتا ہے چمکدار جلد گی اور حلدی کا استعمال جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے جلد بھی چمک اٹھتی ہے اور صحت مند بھی ہو جاتی ہے گی کی وجہ سے جلد اور بالوں سے خوشکی کا مسئلہ کم ہونے لگتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی دودھ میں کلشم اور گی میں ویٹائمن کی موجود ہوتا ہے جو جسم میں کلشم جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اس طرح یہ دودھ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے نظام حازمہ تیز کھانے کو حزم کرنے میں مدد کرتا ہے گی کی وجہ سے آنٹیں سکڑتی نہیں اور قبض نہیں ہوتی خوشکی کم کرتا ہے سردی کے موسم میں جسم میں خوشکی کی وجہ سے خارج کا مسئلہ ہو جاتا ہے جبکہ حلدی اور گی کی وجہ سے جلد میں نمی برقرار رہتی ہے خوشکی کی وجہ سے خارج اور جلد پھٹنے کے مسائل نہیں ہوتے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے